موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز پاکستان کی آواز ملکم ویورز مشن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہزبان رزوان رشید آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا مشن ہے کہ آپ کو حق اور سچ دکھائیں گے یہ جو میرے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جھیل نہیں ہے نہ یہ کوئی نہانے کا جو ہے سمندر ہے یا یہ کوئی سویمنگ پول ہے یہ کرنگی کے علاقے چار نمبر پہ جو ہے ریزیڈنشلز یہاں پہ اپارٹمنٹز ہیں ساتھ یہاں پہ فیملی پارک ہے برابر میں جو ہے ہمارے ہاں ڈسٹرک مینسپل کوپریشن ہے ڈی ایم سی کا جو ہے آفیس ہے اینٹی انٹرچمنٹ کا ہے برابر میں وارٹر ان سیوریچ کا آفیس ہے یہ عالم آپ دیکھنے کی جب ان کے آفیس کے سامنے یہ عالم ہے اور یہ پورا جو ہے ایریا ڈھکا ہوا ہے بلکل یہاں پہ کوئی مطلب چلنے کے لیے فیملیز کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں کی جو علاقہ مکینیں کس طرح آنا جانا یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کوئی آئیلینڈ نومہ یہاں بھی پانی میرا کیمرے میں دونوں راؤنڈ دکھائیں اس طرف بھی دکھائیں اور اس طرف بھی یہ بیچ میں ایک آئیلینڈ نومہ یہ روڈ تھوڑا سا سیو ہے تھوڑا سا ہائیڈ کی ویسے ورنہ یہ پورا تقریبا پانی کی ویسے کور ہو چکا ہے اب یہ شخص جو اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچارہ شہری کس طرح اپنے گھر کی طرف سرماظت کے ساتھ ہمیں حق اور سج دکھانا ہے اور آپ اپنے گھر کی طرف رواں دواں باقی کوشش ہوگی انشاءاللہ کام اے بالا تک ہم آپ کی آواز ضرور پہنچیں اور دکھائیں گے عالم یہ ضرور دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شہری اپنے گھر کی طرف کس طرح رواں دواں ہو رہا ہے کہ یہ پانی یہاں پہ اتنے بڑے لیویل پہ جمع ہے کہ یہ آپ ان کے پاؤں سے اندازہ لگا لیں کہ پورا یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ مارکٹ لگتی ہے یہاں پہ موٹر سائیکلز جو ہے پرچیز ہوتی ہے سیل ہوتی ہے گاڑیوں کی چھوٹی سی منڈی کرنگی کی سب سے بڑی یہ منڈی سمجھی جاتی ہے اب یہ شہری جو ہے اس طرح گھر جا رہا ہے فیملیز کس طرح جائیں گے چھوٹے بچے کس طرح جائیں گے اور یہ تو لوگ محصور ہو کے رہے گئے ہیں حکامے والا گورنمنٹ جو ہے اب تک کیا حکمت عملی بنای ہے ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً اس مسئلے کو عوام جو ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے حق اور سج دکھائیں یہ دیکھیں ایک شہری اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے میرے بیک سائٹ پر میرا کیمرہ میں دکھائے زم کر کے کہ ایک شہری اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اس کی مجبوری ہے کرونا کی وبا اپنی جگہ پر یہ جو ہزاروں بیماریوں کی جو وجوہات ہیں ہزاروں بیماریوں کی جو ریزنز ہیں یہ جو یہاں پہ ہزاروں اقسام کی بیماری ہیں سیوریج کا پانی ہے گندہ پانی ہے غلازت کا پانی ہے اس پانی سے وہ ایک شہری ننگے پاؤں جو اپنے چپل ہی آتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس بارش کے پانی سے نگل جاتا مجھے بتا ہے یہ گٹر کا غلازت پانی اس دوران ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایس او پی اختیار کرو یہاں پہ ایس او پی کونسے اختیار کروں گا میں کشتی لے کر رہا ہوں اپنے گھر سے اور اپنے گھر کو بڑھ جاؤں گا میں یہ پانی پچھلے سات آٹھ سالوں سے یہی دستور بنا ہوا ہے یہ پورا گھٹر بھرا ہوا ہے کوئی پرسانے حل نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ حکومت ہے سبائی حکومت ہے جن کو ٹیک آور کرنا ہے ایک دوسرے کو اپنی زمداریاں لاد رہے بجائے اس کے کہ اس کو مسئلے کو حل کرنے کا کتنا بچٹ چاہیے بھائی کوئی کروڑوں اربوں روپے چاہیے موسیقی